یہ آپ کو اللہ کے دوست کی نشانی بتاتا ہوں یہ کام کبھی نہیں کرے گا ایک کام کبھی بھی نہیں کرے گا کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے روحانی طاقتیں نہیں مانگے گا یاد رکھئے گا میری بات کو جو سچا ہے جس کو اللہ چاہیے وہ کبھی یہ اس قسم کی کشف و کرامات کی دعا ہو گئی کہ اللہ کا واسطہ ہے میری بات پر گوھر کریں یہ اتنی سادہ چیز ہے کہ میں حران ہوں کہ پوری دنیا ہی اس میں پھنس کی ہوئی ہے کہ کیا دعائیں مانگے گا اللہ سے کہ یا اللہ میری دعائیں قبول ہونے لگ جائیں کیا کہے گا کہ میں پانی پہ دم کروں تو لوہوں کو شفاہ ملنی شروع ہو جائے کیا ڈیمانڈ کرے گا کہ مجھے سچے خواب آنے شروع ہو جائیں کیا ڈیمانڈ کرے گا کہ مجھے حالت بیداری میں زیارتیں ہوں پھر کیا کہے گا کہ مجھے کشف القبول ہونا چاہیے کیا مانگ رہا ہے اللہ تعالی سے کیسے مانگ سکتا ہے اللہ تعالی سے وہ ان چکروں کے پیچھے آیا تھا تو اس کے خدا تو یہ بن جائیں گے وہ اپنے رب کے پیچھے تو نہیں آیا وہ تو ان خداوں کے پیچھے آ گیا ہے تو اللہ کیا کرے گا اس کو موڑ دے گا اس طرح پھینک دے گا تو ایک ڈسپیئر آئے گا ایک لمبا ٹائم آئے گا تو چلا جائے گا پریکٹسز کے اندر چلا جائے گا وہاں سے کچھ چیزیں سمجھ سمجھ آ جائیں گی تو وہ گزورہ ہونا شروع ہو جائے گا تو کیا استخارے کرنے ہیں لوگوں کے موکلات قابو کرنے ہیں ان سے کام لینے ہیں جن قابو کرنے ہیں کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا تو بس ایک یعنی بات یہ ہے کہ وہ کبھی بھی روحانیت کی طرف مائل نہیں ہوگا سپیرچویلٹی میں نہیں جائے گا کبھی بھی کیونکہ ہم نے جو ہے وہ مسلمان اچھا بننے کے بعد مومن بننے کے سفر پر نکلنا ہے یہ چھوڑے کتب اب دال بنتے پھر ہیں کے بیچ میں جو میرا کوئی کنسرنی نام ہے میں نے یہ دیکھے ہیں آپ نے بھی نہیں دیکھے کیمرے پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کسی نے کتب اب دال نہیں دیکھا ہوا اتنی سادہ سی تو بات ہے پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی اور میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوتے دیکھے کسی نے نہیں ہے تو اللہ کسی کو بنا بھی دیتا ہوگا تو اس کو کیا پتا کہ وہ کتب لگ گیا ہے اور کسی کو پتا بھی ہے تو باہر آگے کیسے بتائے گا کیا بتائے گا میں کتب لوگ اس کو پتھر ماریں گے پاگل کہہ دیں گے کوئی بھی نہیں کہتا شاید وہ حضرت غوثی آدم نے میرا خیال کہا ایک دفعہ تو بہرحال انہوں نے تو خیار بڑی ایک ہارڈ سٹیٹمنٹ دییا اس کو رد نہیں کیا گیا ان کے علاوہ مجھے نہیں یاد پڑتا میرا تو خیال ہے کہ کسی نے بھی نہیں کہا ہوا اور کیا بھی کیسے سکتے ہیں تو کیا اب لہوت اور ہاہوت کے اور یہ چودہ تبگات کی سیریں کرنے نکل جاتے ہیں نا لوگ تو پھر ان کے ساتھ جو ہوتا ہے اس سیر میں وہ پھر میں کیا بتا سکتا ہوں لطائف بدار کر لیتے ہیں تو بس یہ اللہ کی دوستی اس طرح ہی اللہ کی دوستی میں داخل ہو جانا ہے اور اللہ اس پر ازمائشیں ڈالے گا کشائش دے گا کبھی بیمار کرے گا کبھی صحر دے دے گا اللہ جو چاہے وہ بندے کے ساتھ کریں اب بندے نے بس اللہ تعالیٰ کی یاد میں اس کی دوستی میں زندگی گزارنی ہے یہ تو آگے بڑھنے والوں سے ہے معاملہ یہ تو سابکون کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کو ساب الیمین سے بھی آگے آپ کو سابکون میں رکھیں جنہوں نے آگے آگے چلتے چلے جانا ہے یہ ان کا ذکر ہوا ہے یہ اللہ کے دوستوں کا ذکر ہوا ہے یہ بہت انچی جاتی ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو اس کمیونٹی میں سب سے آخری درجہ دے دے سب سے آخری انسان بنا دے یہ بہت بڑی سیلیکشن ہے اللہ تعالیٰ کی موسیقی